آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دس مہینوں میں جمنہ مرد و خواتین یا وہ لوگ جن کے نام کا پہلا لیٹر K یا Q ہے تو ان کے ساتھ آنے والے دس مہینوں میں کون سے دس بڑے واقعات ہونے والے ہیں پہلی بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ جون دو ہزار چوبیس سے پہلے کا ٹائم جمنہ مرد و خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان چار مہینوں میں آپ کی زندگی میں کافی مصبت تبدیلی آئیں گی اور آپ کا تعلق چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو آپ کی زندگی کی مشکلات میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی اور آپ اپنے کام کاجر کریئر کو لے کر جن بھی آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان آئیڈیاز پر کام کرنے اور ان پر ایکشن لینے کا بہترین ٹائم ہوگا کیونکہ مرکریز ٹائم کے دران سیٹرن کے ساتھ آپ کے نائن تھوز میں رہے گا جس کی وجہ سے قسمت آپ پر مہربان رہے گی اور آپ کے لیے خود بخود نئے راستے بننا شروع ہو جائیں گے بس آپ کو پوری محنت کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی دوسری بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے دس مہینوں میں آپ کے کام کاجر کریئر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چینجز آئیں گی پھر چاہے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جوب کرتے ہیں تو آنے والے دس مہینوں میں آپ کے کام کاجر کریئر میں تیزی آئے گی اور کاموں میں چل رہی مشکلات اور رکابٹوں میں نمائک کمی آئے گی آپ کی فنینشل پوزیشن مضبوط ہوگی اور وہ لوگ جن کا پیسہ کہیں فنسا ہوا تھا یا پھر کاروبار یا انویسٹمنٹ میں نقصان ہو رہا تھا تو اپرل اور مئے کے مہینے میں ایسے تمام مسائل میں واضح بہتری آنا شروع ہوگی کیونکہ راہو اٹھارہ سال بعد آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں موجود ہے اور راہو جب بھی ٹین تھ ہاؤس میں آتا ہے تو آپ کے کام کاجر کریئر میں پوزیٹیو چینجز ضرور لے کر آتا ہے خاص طور پر جولائے دوہزار چوبیس سے پہلے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور جولائے دوہزار چوبیس سے پہلے آپ اپنے رکے ہوئے اور پینڈنگ کاموں کو بھی مکمل کر سکیں گے تیسری اہم پریڈکشن یہ ہے کہ کیتو سال دوہزار چوبیس کے آخر تک آپ کے فورت ہاؤس میں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف اور آپ کی پرسنل لائف میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم کے دران آپ کے مزاج میں تیزی آئے گی اور آپ کو غصہ بھی پہلے سے تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے جو کہ آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی فیملی لائف میں مسائل کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں مارچ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو دیکھے گا مطلقہ مسائل کا سامنا رہے گا چوتھی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ سنگل ہیں اور کسی اچھے اور مناسب رشتے کی تلاش میں ہیں تو جولائے دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کا رشتہ یا منگنی وغیرہ تیہ ہو سکتی ہے یا شادی کے حوالے سے کوئی اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اور دسمبر دوہزار چوبیس سے پہلے غیر شادی شدہ جمنائز کی شادی ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ رہیں گے پانچویں بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں یا بیرونے ملک سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا پھر بیرونے ملک میں رہ کر کوئی کام کرتے ہیں تو یکم مئی کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے بہت شاندار دکھائی دیتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ کے کام کاج اور کریئر کو گروتھ ملے گی اور آپ کو آگے بڑھنے کے نئے مواقع ملیں گی اور آپ کی آمدن میں بھی نمائی اضافہ ہوگا لیکن یکم مئی کے بعد جوپیٹر چونکہ آپ کے بارویں گھر میں آ جائے گا تو آپ کی میریڈ لائف میں اس ٹائم کے دوران کچھ ایشیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے لائف پارٹنر کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے لئے پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے اور چھٹی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ جولائے کے مہینے میں سیٹرن ریٹرو گریڈ ہو جائے گا تو وہ جمنائی مرد و خواتین جو کہ کرز کے بوجھ کے نیچے دوے ہوئے تھے اور کرز بہت زیادہ چڑ گیا تھا تو جولائے سے نومبر کے دوران نہ صرف آپ کے مالی معاملات میں واضح بہتری آئے گی بلکہ آپ کو کرز کے بوجھ سے بھی نجات ملے گی اس کے علاوہ آپ کے حاسدین اور مخالفین جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے آپ کے لئے مشکلات اور پریشانیاں پیدا کر رہے تھے تو جولائے کے بعد آپ کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی اور آپ کے چھپے ہوئے دشمن بھی آپ کے سامنے بے نکاب ہو جائیں گے اور وہ جمنائی مرد و خواتین جنہیں کسی بھی قسم کے صحت کے مسائل کا سامنا تھا تو جولائے سے نومبر کے دوران ان کی صحت میں واضح بہتری آ جائے گی ساتھویں اہم پریڈکشن یہ ہے کہ مارچ اور اپرل کے مہینے میں آپ کو کوئی بڑی اچیومنٹ مل سکتی ہے یا پھر کوئی نیم فیم مل سکتا ہے کیونکہ جوپیٹر اس ٹائم پریڈ کے دوران آپ کے گیارویں گھر میں رہے گا جو کہ آپ کے کام کاج اور کریئر کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا اور وہ جمنائی مرد و خواتین جو کہ پرموشن کے انتظار میں ہیں تو مارچ اور اپرل کے مہینے میں آپ کو پرموشن مل سکتا ہے یا اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اور وہ لوگ جو کہ اپنی موجودہ جوب سے ناخوش ہیں اور بہتر پیکج پر کسی دوسری جگہ سوچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو مہینے آپ کے لئے بہت اچھے رہیں گے آٹھویں بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ وہ جمنائی مرد و خواتین جو کہ بے روزگار ہیں اور کسی اچھی جوب کی تلاش میں ہیں تو مئی اور جون کے مہینے میں آپ کو کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے اور وہ لوگ جن کی مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جلائے دو ہزار چوبیس سے پہلے آپ کی مستقل آمدن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکتا ہے نمی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے دس مہینے سٹوڈنٹس کے لئے اوورال کافی اچھے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جوپیٹر آپ کے پانچویں گھر کو دیکھے گا تو جلائے دو ہزار چوبیس سے پہلے آپ پورے فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھائی کریں گے اور آپ کو کامیابیاں ملتے ہوئی نظر آتی ہیں لیکن جلائے سے نومبر کے دوران کہیں نہ کہیں آپ کا فوکس اپنی پڑھائی سے تھوڑا ہٹ سکتا ہے اس لئے جلائے سے نومبر کے دوران آپ کو محنت پہلے سے تھوڑی زیادہ کرنا ہوگی اور دس مہینے اہم پریڈکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی پروپٹی کی سیل پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو مارچ اپریل اور مئے کا مہینہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند دکھائی دیتا ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ کو بڑے مالے فائدے مل سکتے ہیں